اگر آپ ایک عام ہندوستانی ہیں تو چودہ فروری آپ کے لئے ایک عام دن ہوگا اسی دن منگل ہے لہٰذا ہندو مذہب کے لوگ اگر تھوڑا مذہبی ہیں تو مندر میں اپنے دیوتا کے درشن کے لئے جائیں گے اور آپ تھوڑے رومانٹک ہیں نوجوان ہیں اور موڈرن ٹیپ کے ہیں تو پھر اس دن آپ ویلنٹین ڈے منائیں گے اور اپنی محبت کا اظہار کریں گے حالانکہ مسلمانوں کے لئے ویلنٹین ڈے یا منگلوار کا دن کوئی اہم نہیں ہے مگر بھارت سرکار نے اس دن کو خاص بنانے کی کوشش کی ہے جی ہاں اس بار حکومت نے اس دن کے لئے کچھ اہم فیصلہ کیا ہے مرکزی حکومت کے تحت کام کرنے والے انیمل ویلفیر بورڈ آف انڈیا نے اسے کاؤ ہگڈے یعنی گائے کو گلے لگانے کا دن کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے اس دن آپ گائے کو گلے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے لئے باخیدہ حکومت نے حکم نامات جاری کیا ہے انیمل ویلفیر بورڈ جو کہ حکومت ہند کی مرکزی وزارت بویشی اور ماہی پروری کے تحت کام کرتا ہے اس نے ایک نوٹس جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ گائے ہندوستانی صخافت اور دے ہی معیشت کی ریڈ کے ہڈی ہے ہماری زندگی کو برخرا رکھتی ہے جانور اور حیاتیاتی تنوک کی نمائندگی کرتی ہے اسے کام دھینوں اور گو ماتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سوشل میڈیا ساری فین مرکز حکومت کے سرکولر کے مزاق اڑا رہے ہیں ایک شخص نے کہا ہے کہ محبت کی تراش کرنے والے لڑکوں کے لیے کانسلیشن پرائس کیڈگری شروع کی گئی ہے جو لوگ اس ویلنٹین ڈے میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے وہ چودہ فروری کو گائے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور شخص نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس گائے نہ ہو تو کیا وہ بھینس سے کام چرا سکتا ہے جبکہ باز نے نکھا ہے کہ گلے ملنے سے پہلے گائے کا مزا سمجھنا ضروری ہے ورنہ گائے کبھی بھی کسی بھی طرح سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے ساتھی کارٹونیس سدیش آچانین نے بھی اس پر تنس کیا ہے اور کارٹون بنا کر شیئر کیا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نہیں دہلی